موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین محترم سامعین گفتگو چل رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں اور ذمہ داروں کے نام لکھے تھے ایک خط کا تذکرہ باقی رہ گیا تھا اور یہ وہ خط ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم جو اس وقت کی ایک سپر پاور حکومت تھی اس کے بادشاہ کے نام روانہ کیا اس بادشاہ کا نام ہرقل تھا جسے قیسر کا لقب دیا جاتا تھا یہ بات یاد رکھیں آپ کہ حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا ایران فارس کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا اور اسی طریقے سے جو بادشاہ روم کا ہوتا تھا اسے قیسر کہا جاتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو روم کا بادشاہ تھا اس کا لقب تو قیسر تھا لیکن اس کا نام ہرقل یا ہرقل تھا جسے بعض الگ الگ تلفز کے ساتھ جانا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے نام خط لکھا کہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہرقل عظیم روم کی طرف یہ خط لکھا جا رہا ہے اس شخص پر سلامتی ہو جو ہدایت کی پیروی کرے تم اسلام لے آؤ سالم رہو گے محفوظ رہو گے اسلام لہو اللہ تمہیں تمہارا عجر دوبارہ دے گا یعنی تمہیں ایک تو عیسائی ہو اور دوسرے اسلام قبول کر لوگے تو تمہیں ڈبل عجر ملے گا اور اگر تم نے اعراض کیا تو تم پر رعایہ کا بھی تمہاری حکومت میں جو رہتے ہیں ان کا بھی گناہ ہوگا اے اہلِ کتاب ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کے عبادت نہ کریں اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں اور اللہ کے بجائے ہمارا بعض بعض کو رب نہ بنائے کیونکہ ہمارا اور ہم سب کا رب اللہ رب العالمین ہے پس اگر لوگ رخ پھیریں تو کہہ دو کہ تم لوگ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں یہ خط لکھ کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ بن خلیفہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو خط دیا قاسد بنا کر کے روم کی طرف انہیں بھیجا اور قیسر بادشاہ کی خدمت میں اس کے دربار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روانہ کیا بادشاہ کو یہ خط ملا بادشاہ نے خط دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ساتھیوں یا مکہ والوں کے کچھ لوگوں کی تلاش کرنا شروع کر دیا چنانچہ بادشاہ نے اعلان کیا کہ کچھ ایسے لوگوں کو لایا جائے جو اس علاقے کے ہوں تو اتفاق دیکھیں کہ ابو صفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ اسی علاقے میں موجود تھے حرق البادشاہ کے درباریوں نے تلاش کرنا شروع کر دیا چنانچہ ان لوگوں کو پکڑا اور بادشاہ کے دربار میں لے آئے تو بادشاہ کے دربار میں جب یہ لوگ پہنچے تو بادشاہ نے سب سے پہلا سوال کیا کہ تمہارا کونسا آدمی سب سے زیادہ اس بندے سے نسب کے خاندان کے اعتبار سے تعلق رکھتا ہے ابو صفیان نے کہا کہ میں اس کے سب سے زیادہ قریب نسب ہوں حرقل نے بادشاہ نے کہا کہ اسے میرے قریب کر دو اور اس کے ساتھیوں کو بھی اس کی پیٹ کے پیچھے بٹھا دو اور انہیں وہیں پر رکھ دو اور اس کے بعد حرقل نے اپنے ٹرانسلیٹر سے اپنے ترجمان سے کہا کہ میں اس شخص سے اس آدمی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوالات کروں گا اگر یہ جھوٹ بولے تو ابو صفیان کے بقیہ ساتھیوں سے کہا کہ تم لوگ کہنا کی یہ جھوٹ بول رہا ہے ابو صفیان کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر جھوٹ بولنے کی بدنامی کا خوف نہ ہوتا تو میں قیسر بادشاہ کے دربار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ضرور جھوٹ بولتا لیکن چونکہ بادشاہ نے بقیہ میرے ساتھیوں کی ذمہ داری لگا دی تھی کہ اگر یہ جھوٹ بولے تو تم لوگ کہہ دینا ٹوک دینا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں اس کے بعد بادشاہ نے ابو صفیان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختلف سوالات کیے سب سے پہلا سوال کیا کہ تم لوگوں میں اس کا نسب یعنی اس کا خاندان کیسا ہے ابو صفیان کہتے ہیں میں نے جواب دیا کہ وہ سب سے زیادہ اوچے نسب اور اوچے خاندان والا ہے تو ہرقل نے دوسرا سوال کیا کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی کسی اور نے تم میں سے نبوت کا دعویٰ کیا تھا ابو صفیان کہتے ہیں کہ نہیں کسی اور نے یہ بات نہیں کہی تیسرا سوال آیا کیا اس کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے جواب ملا نہیں گزرا ہے چوتہ سوال کیا اچھا جو لوگ اس کی بات مان رہے ہیں وہ بڑے لوگ ہیں مالدار لوگ ہیں یا کمزور لوگ ہیں ابو صفیان کی طرف سے جواب آیا کہ نہیں کمزور لوگ ہیں اگلا سوال کیا یہ لوگ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں کہاں نہیں بڑھ رہے ہیں اگلا سوال آیا کیا اس کے دین میں داخل ہو جانے کے بعد کوئی اس کے دین کو چھوڑ کر مرتد بھی ہو جاتا ہے ابو صفیان کی طرف سے جواب آیا نہیں کوئی مرتد نہیں ہوتا تو اگلا سوال یہ ہوا کہ اس نے جو بات کہی ہے کیا اس کی اس بات کے کہنے سے پہلے تم لوگوں نے کبھی اس کے تعلق سے جھوٹ کا تجربہ کیا ہے ابو صفیان کی طرف سے جواب آتا ہے نہیں نہیں کبھی اس نے جھوٹ نہیں بولا ابو صفیان سے اگلا سوال ہوا کیا یہ بندہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ بدعہدی بھی کرتا ہے یعنی ایگریمنٹ کرتا ہے تو کیا اس کو توڑ بھی دیتا ہے تو ابو صفیان کہتے ہیں میں نے کہا نہیں نہیں کبھی نہیں توڑا پھر کہتے ہیں مجھے یہاں ایک بات اپنی طرف سے شامل کرنے کا موقع مل گیا اور میں نے کہا کہ ہمارے درمیان اس وقت ایک صلح کا معاملہ چل رہا ہے دیکھتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں اس اہد و پیمان پر باقی رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے اگلہ سوال ہوا کیا تم لوگوں نے اس سے جنگ کی ہے جواب ملا ہاں جنگ کی ہے تو اس بادشاہ نے پوچھا نتیجہ کیا رہا ہے اس جنگ کا تمہارے اور اس کے درمیان جنگ کیسی رہی ہے ابو صفیان نے جواب دیا برابر کی رہی ہے کبھی ہم نے ان کو تکلیف دی کبھی انہوں نے ہم کو تکلیف دی اور آخری سوال یہ ہوا کہ وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے ابو صفیان نے جواب دیا کہ وہ کہتا ہے اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو اور تمہارے باپ دادا جو کہتے تھے اسے چھوڑ دو وہ ہمیں اچھائیوں کے کام کرنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے نماز کو لازم پکڑنے سچائی کو لازم پکڑنے سچ بات بولنے اور پاک دامنی اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہے سوالات ہوئے جوابات ملے اور اس کے بعد بادشاہ نے اپنا تبصرہ اپنا کومنٹ اس پر رکھا اپنی بات رکھی اور ہر ایک بات میں تصدیق کی کہا میں نے پوچھا کہ سب سے یہ کس خاندان سے ہیں جواب ملا اونچے خاندان سے ہیں پیغمبر اونچے ہی خاندان سے ہوتا ہے بادشاہ نے کہا کہ پھر میں نے جو اگلا سوال کیا کیا اس کے باپ دادا میں سے کسی نے حکومت کی ہے تو واقعی اگر کسی نے حکومت کی ہوتی تو میں کہتا کہ نبوت کے ذریعے یہ حکومت چاہتا ہے غرض یہ کہ ہر سوال اور اس کے جواب پر بادشاہ نے تبصرہ کیا اور تبصرہ کرنے کے بعد اس بادشاہ نے یہ بھی کہا کہ اگر میں اسے بندے کو پاتا تو اس کے دونوں پاؤں کو میں دھوتا خط پڑھ کر کے بادشاہ نے لوگوں کے سامنے بات رکھی اپنا تبصرہ رکھا اور کہا میں یہ سمجھتا تھا کہ وہ شام میں یا اس علاقے میں جو ہے وہ تلو ہوگا نکلے گا اس کی نبوت اور اس کی رسالت ہوگی لیکن وہ کسی اور علاقے میں آیا ہے بہرحال بادشاہ نے اچھی بات کہی اچھا جواب دیا لیکن اسلام قبول نہیں کیا اور دحیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو تحف تحائف دے کر کے اس نے روانہ کیا جواب دے کر کے روانہ کیا لیکن راستے میں حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے تھے سارے تحف تحائف جو کچھ ملے تھے اس پر ڈاکووں نے حملہ کر کے وہ سب کچھ اپنے قبضے میں لے لیا دحیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ واپس پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری بات بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ کیا اور جن لوگوں نے ڈاکہ ڈالا تھا ان لوگوں پر حملہ کر دیا گیا اور ان لوگوں پر چھاپا مارا گیا اور ان سے مال لے کر کے وہ سارے صحابہ واپس آ گئے بہرحال یہ خط جو ہے یہ بڑا اہم خط تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرقل بادشاہ کی جانب لکھا اور حرقل کی طرف سے جو جواب ملا وہ جواب بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے اور اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت آپ کی نبوت آپ کی رسالت کو پہچانا جانا سمجھا سب کچھ کیا لیکن اس کے باوجود بھی وہ مسلمان نہیں ہوا ایمان نہیں لایا سچ ہے ہدایت دینا حاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں یہاں ابو سفیان کا بھی کردار نمائی ہوتا ہے اور ابو سفیان نے جب یہ بات بادشاہ کی زبانی سنی کہ بادشاہ محمد کی بات کو بڑی سیریس اور سنجیدگی کے ساتھ لے رہا ہے تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں مسلمان نہیں تھے لیکن کہتے ہیں وہی سے میرے دل میں اسلام کا اثر آنا شروع ہو گیا اور اسلام کا اچھا تاثر میرے دل میں وہی سے بیٹھ گیا اور ابو سفیان کی شخصیت بھی یہاں نمائی ہوتی ہے کہ وہ چاہتے تو اپنے ساتھیوں کو بھی یا کسی اور طریقے سے بھی کوئی جھوٹ بات شامل کر دیتے کسی اور طرح کی کوئی بات رکھ دیتے لیکن وہ گرچے دشمن تھے مخالف تھے گرچے جو ہے فریقی مخالف تھے مخالف پارٹی کے تھے لیکن اس کے باوجود اپنے مخالف کے تعلق سے بادشاہ کے دربار میں انہوں نے ایک لفظ ایک جملہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی زندگی کے حوالے سے من وعن اے ٹو زیٹ سیم ٹو سیم جیسی باتیں تھی وہیسی باتیں بادشاہ کے سامنے رکھ دی اس کے بعد کیا حالات ہوئے جنگ خیبر پیش آئی اور کیا حالات ہوئے اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم اگلی ملاقات میں آپ کے سامنے رکھیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیم ٹو زیٹ